بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.2 کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس سے ریلیٹڈ ہم ٹاپکس پڑھتے ہیں تو پہلا ٹاپک ہے پروپرٹیز آف کمپلیکس نمبرز تو پروپرٹیز میں سب سے پہلے ہیں ایڈیٹیو پروپرٹیز تو اگر ہمارے پاس کوئی سے دو نمبرزوں کمپلیکس جن میں ایک زی ون اور دوسرا زی ٹو ہو تو اگر ہم انہیں ایڈ کریں زی ون پلس زی ٹو کریں یا پہلے زی ٹو لیں پھر بعد میں زی ون تو اس پروپرٹی کو ہم کہتے ہیں کمیوٹیٹیو پروپرٹی وید رسپیکٹو ایڈیشن تو یہ پروپرٹی کمپلیکس نمبر میں ہول کرتی ہے نیکسٹ ہے ایسوسیائٹیو پروپرٹی وید رسپیکٹو ایڈیشن تو اس میں اگر ہم پہلے زی ٹو اور زی تھری کو ایڈ کریں اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد ان کا سم زی ون میں ایڈ کریں یا پہلے z1 اور z2 کو ایٹ کریں اور ان کا سم z3 میں ایٹ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس پروپرٹی کو کہتے ہیں associative property with respect to addition اب ہم properties of complex number with respect to multiplication پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پہلی پروپرٹی ہے commutative with respect to multiplication یعنی یہاں پر صرف sign multiplication کا ہے اگر ہم z1 کے ساتھ z2 کو multiply کریں یا z2 کے ساتھ z1 کو multiply کریں کوئی فرق نہیں پڑتا نیکسٹ ہے ہمارے پاس associative property یعنی کہ اگر ہمارے پاس z2 اور z3 کو ہم پہلے multiply کرتے ہیں اور ان کے product کو ہم z1 کے ساتھ multiply کریں یا پہلے z1 اور z2 کو multiply کریں اور اس کے product کو ہم z3 کے ساتھ multiply کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس property کہتے ہیں associative property with respect to multiplication اب نیکسٹ ہے distributive property تو یہ property ہمارے پاس کہتی ہے کہ اگر ہم z2 اور z3 کا sum لے کر اس کو multiply کریں z1 کے ساتھ یا z1 کو علیدہ multiply کریں z2 کے ساتھ پھر z3 کے ساتھ پھر ان کو add کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس property کہتے ہیں distributive property next ہے ہمارے پاس additive identity تو اگر ہم لٹ کرتے ہیں z کوئی بھی complex number ہے تو اس میں ہم نے کوئی چیز add کرنی ہے جس سے اس میں فرق نہ پڑے تو ہمارے پاس وہ number ہے zero اگر ہم zero کو z میں add کریں تو z پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے ہم کہتے ہیں zero identity ہے اس کی اگر ہم اسے lift سے add کریں یا right سے add کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم کہیں گے addition کے لحاظ سے complex numbers کی identity ہے zero کیونکہ zero کو add کرنے سے کسی بھی complex number میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب additive inverse کیا ہوتا ہے اگر ہم لٹ کریں z کوئی بھی complex number تو اس میں کیا چیزیں add کریں کہ ہمیں additive identity یعنی zero ملے تو اگر ہم z میں minus z add کرتے ہیں تو zero ملتا ہے یعنی ہمارے پاس z minus z سے equal to zero ملتا ہے یعنی ہمارے پاس additive inverse of complex number ہے minus z یعنی کوئی بھی complex number z تو اس کا additive inverse ہوگا اسی number کو minus کے ساتھ multiply کریں گے next ہے ہمارے پاس multiplicative identity یعنی کوئی بھی complex number لیں z تو اس کے ساتھ کیا چیز multiply کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو multiplication میں identity one ہوتا ہے تو one سے اسے multiply کریں چاہے left سے یا right سے equal to z ملے گا یعنی یہی number تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو multiplicative identity ہے complex number کی وہ ہے one next ہے ہمارے پاس multiplicative inverse تو ہمارے پاس وہ کون سا number ہے جسے ہم کسی بھی complex number جیسے کہ z اس سے multiply کریں تو ہمیں multiplicative identity یعنی one ملے تو یقیناً z کو ہم one اور z کے ساتھ multiply کریں تو equal to one ملتا ہے کیونکہ z اور z آپس میں cancel ہو جاتے ہیں lift سے کریں یا right سے کریں دونوں صورتوں میں ہمیں one مل رہا ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ one اور z ہمارے پاس multiplicative inverse ہے یعنی ہمارے پاس کوئی بھی complex number ہو تو اسے ہم divide میں لیں تو وہ اس کا multiplicative inverse بن جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں z جب ہمارے پاس اوپر چلا جاتا ہے تو z کی power minus one آ جاتی ہے تو کوئی بھی complex number z ہے تو اس کا multiplicative inverse z کی power minus one ہے یعنی z inverse اسے ہم one اور z بھی لے سکتے ہیں اب exercise 1.2 کے question solve کرتے ہیں question number one ہے if z1 is equal to one plus iota and z2 is equal to two plus iota then verify commutative property with respect to addition and multiplication تو ہم یہاں پر لیتے ہیں z1 اور z2 کی values اب ہم پہلے z1 میں z2 کو add کریں گے پھر ہم z2 میں z1 کو add کریں گے تو دیکھیں گے دونوں کے انظر سہم آتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے z1 اور z2 کی values لکھیں اب real part real کے ساتھ اور imaginary imaginary کے ساتھ add ہوگا تو ہمیں ملے گا one plus two اور iota plus iota تو یہ ہوا three plus two iota اسے ہم نے equation one کا اب ہم پہلے z2 لیتے ہیں پھر اس میں z1 add کرتے ہیں تو values ہم نے لیں اب اسی طریقے سے real part real کے ساتھ add ہوگا اور imaginary imaginary کے ساتھ تو یہاں سے بھی ہمیں ملا three plus two iota تو اگر ہم equation one اور two کو دیکھیں تو ہمارے پاس left hand side equal to a right hand side یعنی z1 plus z2 is equal to z2 plus z1 تو اس سے ہمارے پاس commutative property with respect to addition satisfy ہوئی اب ہم multiplication کے respect سے چیک کرتے ہیں کہ کیا commutative property hold کرتی ہے یا نہیں تو ہمارے پاس z1 اور z2 کی values given ہے تو پہلے z1 کے ساتھ z2 کو multiply کریں گے پھر z2 کے ساتھ z1 کو multiply کریں گے دیکھیں گے کیا دونوں کے answer سیم آتے ہیں کہ نہیں اب میں نے values لکھین کو آپ سے multiply کرتے ہیں تو one and two two سے ہمیں ملا two one and two iota سے iota اور اسی طریقے سے iota and two 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 iota اور iota and two iota سے iota کا square یعنی کہ minus one اب ہم two اور minus one کو add کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے one اور اس طریقے سے iota plus two iota سے ہمیں ملا plus three iota تو اسے equation one کا نام دیا اب ہم z2 میں z1 multiply کرتے ہیں z2 کے ساتھ تو ہمیں ملتا ہے یہاں پر two plus iota اور one plus iota تو یہ ہوئے ہمارے پاس multiplication کے بعد two and two one two two and two iota two iota اور iota and two one سے iota اور iota جب iota کے ساتھ multiply ہوگا تو minus one ملے گا تو اس طریقے سے ہم ملا two minus one plus two iota plus iota جو کہ equal to ہے one plus three iota کے تو ہمارے پاس دونوں ایک وشنوں سے ہمیں left hand side equal to right hand side ملی یعنی کہ z1 and two z2 is equal to z2 and two z1 تو اس سے ہمارے پاس commutative property with respect to multiplication بھی hold کر گئی تو اس طریقے سے آپ نے associative property اور distributive property proves کرنی ہے اب question number four ہمارے پاس find the additive and multiplicator inverses of the following complex numbers تو question number four میں part two اس میں ہمیں ordered pairs میں given a complex number یعنی 7 اور minus 9 تو اسے ہم complex number میں convert کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 7 minus 9 ایوٹا اب اس کا ہم additive inverse اور multiplicator inverse find کریں گے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ additive inverse کسی بھی number کا اس کے ساتھ ہم minus multiply کریں تو وہ ہوتا ہے یعنی یہاں پر ہو جائے گا minus z تو اب ہم multiply کرتے ہیں minus کو z کے ساتھ تو ہمیں یہاں پر answer مل رہا ہے minus n to 7 اور minus n to minus 9 ایوٹا یعنی minus 7 plus 9 ایوٹا تو یہ ہمارے پاس یہاں پر additive inverse ہے کیونکہ اگر ہم اسے z میں 8 کریں تو ہمیں additive identity یعنی 0 ملتی ہے اب import کر کے چک کرتے ہیں تو z میں جب ہم minus z 8 کرتے ہیں تو یہاں پر 7 minus 7 کے ساتھ cancel ہو رہا ہے اور minus 9 ایوٹا plus 9 ایوٹا کے ساتھ cancel ہو رہا ہے ہمیں 0 مل رہا ہے اب ہم multiplicator inverse find کرتے ہیں تو multiplicator inverse ہمارے پاس ہوتا ہے 1 اور z تو ہم اسے z inverse بھی کہہ سکتے ہیں تو اب divide میں ہم z کی value لیتے ہیں یعنی 1 اور z کی جگہ z کی value یعنی 1 اور 7 minus 9 ایوٹا اب divide میں imaginary number آگے اس سے ہتم کرنے کے لیے ہم conjugate کو multiply and divide کریں گے جو کہ 7 plus 9 ایوٹا ہے اب ہم اسے simplify کرتے ہیں تو ہم تو یہ ہو جائے کہ 7 plus 9 ایوٹا divide by 49 plus 81 جس سے ہمیں ملا 7 plus 9 ایوٹا divide by 130 اسے ہم لیکھ سکتے ہیں 7 divide by 130 plus 9 divide by 130 ایوٹا تو یہ مارے پاس multiplicator inverse ہے اس کا دوسرا method بھی ہے ہمارے پاس formula ہے اس میں value spot کر کے ہم inverse find کر سکتے ہیں تو formula ہے مارے پاس multiplicator inverse کا a divide by a square plus b square coma minus b divide by a square plus b square تو یہاں پر a equal to 7 اور b equal to a minus 9 تو a real part ہوتا ہے اور b imaginary part ہوتا ہے value spot کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے 7 divide 9 divide by 7 square plus minus 9 square جس سے ہمیں مل رہا ہے 7 divide by 130 coma 9 divide by 130 جو کہ ordered pair کی فارم میں تو دونوں سے ہمارے پاس ہمارے multiplicator inverse تو یہ دونوں طریقے ہم apply کر سکتے ہیں next ہمارے پاس question number 5 جس میں part 3 ہے وہاں values given زی ون اور زی ٹو کی تو ہم ویریفائی کرنا ہے کہ اگر ہم زی ون divide کریں زی ٹو کے ساتھ پھر اس کا conjugate لیں یا زی ون کا conjugate لیں اور اسے divide کریں زی ٹو کے conjugate کے ساتھ دونوں سے answer سیم آئے گا تو یہاں پر values put کرتے زی ون بے ٹو اے مائنس 3 ب آئٹا تو conjugate کو multiply and divide کریں یعنی 2 اے پلس 3 ب آئٹا سے اب ہم اسے simplify کرتے ہیں تو مائنس اے ملٹیپلائی اگر 2 اے کے ساتھ تو مائنس 2 اے سکویر اور مائنس اے ملٹیپلائی ہوا 3 ب آئٹا کے ساتھ تو مائنس 3 ب 3 a b آئٹا اور اس طریقے سے مائنس 3 b آئٹا ملٹیپلائی ہوا 2 a کے ساتھ تو مائنس 6 a b آئٹا اور مائنس 3 b آئٹا ملٹیپلائی ہوا 3 b آئٹا کے ساتھ تو مائنس 1 دے رہے ہیں تو سائن پلس کو جائے اور 3 2 سیمپلیفکیشن ہو رہی ہے تو ہمیں مل رہا ہے 9 b square minus 2 a square divide by 4 a square plus 9 b square اور minus 3 a b plus 6 a b divide by 4 a square plus 9 b square n 2 اٹھا تو اب ہم اس کا conjugorate لیتے ہیں تو درمیان والا sign change ہو جائے گا جب conjugorate لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہوگا چونکہ اب minus تھا conjugate لیں گے تو plus ہو جائے گا تو ہم نے conjugate لے لیا ہے اب ہم دوسرا حصہ یعنی right hand side لیتے ہیں جہاں z1 کا conjugate divide کرنے z2 کے conjugate کے ساتھ تو ویلیو سپوٹ کرتے ہیں اب divide میں imaginary ہے تو conjugate سے multiply and divide کریں یعنی 2a minus 3b اٹھا کے ساتھ اب simplify کرتے ہیں تو ہمیں مل رہے minus 2a square plus 3a b اٹھا plus 6a b اٹھا plus 9b square divide by 4a square plus 9b square تو اب ہم real اور imaginary part لے دے کر لکھیں تو دیکھیں اب equation 1 کو equation 2 کو دونوں سیم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس right hand side equal to a left hand side یعنی z1 divided by z2 whole conjugate equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate next ہمارے پاس question number 6 تو اس میں show کرنے فارال complex number z1 and z2 ہمارے پاس z1 into z2 کا modulus equal to z1 کا modulus into z2 کا modulus یعنی whole modulus لیں یا لے 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 آپ اس میں برابر ہوں گے تو یہاں پر چونکہ ان channel کا آگئے تو ہم z1 کو لے رہے x1 plus y1 iota اور z2 کو لے x2 plus y2 iota اب values کو put کرتے ہیں یہاں پر lift hand site میں تو یہاں پر ہمارے پاس values آگئیں ہم multiply کرتے ہیں اندر تو ملتا ہے x1 and 2 x2 plus x1 and y2 iota plus y1 x2 iota minus y1 y2 اب ہم یہاں پر modulus کے sign کو ہتم کریں گے لیکن real اور imaginary علید علید کرنے کے بعد تو اب real part square اور plus imaginary part square آئے گا آئیوٹا یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک side آئی چونکہ squares کو open کریں تو ہمارے پاس یہ values مل رہی ہیں جس میں کچھ values cancel ہو رہی ہیں اور simplification کے بعد ہمیں مل رہے ہیں یہاں پر x1 کا square and 2 x2 کا square plus y1 کا square y2 کا square plus x1 کا square y2 کا square اور plus y1 کا square x2 کا square hole under the square root تو اب ہم یہاں پر right hand side لیتے ہیں جس میں z1 کا modulus لینے اور z2 کا لینے تو values put کر کے ان کا modulus لیتے ہیں یعنی square root x1 square plus y1 square and 2 square root x2 square plus y2 square اب یہ values اندر سے آپس ملٹیپلائے ہوں گی x2 square plus y1 square and y2 square plus x1 square y2 square plus y1 square and x2 square hole under the square root اگر ہم equation number 1 کو اور 2 کو دیکھیں تو ہمارے پاس left hand side equal to right hand side آیا تو یہ ہمارے پاس required proof تھا in general ہم نے values نہیں اس کے بعد ہم نے پر پروف کیا اب question number 7 separate into real and imaginary parts ہمارے پاس question given ہے تو سب سے پہلے square open کرتے ہمیں ملتا ہے 1 square plus 2 square iota square plus 2 and 2 1 and 2 iota divide 1 minus 3 iota تو یہ پر iota square minus 1 put کرتے то ہمیں ملتا 1 and 2 minus 1 minus 3 plus 4 iota divide 1 minus 3 iota divide and divide divide 1 plus 3 iota سے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اب مزید simplify کرتے ہیں تو ہمیں مل رہی ہیں values minus 3 minus 9 iota plus 12 iota square divide by 1 square minus 3 square iota square تو اب ہم اسے مزید simplify کرتے تو ملتا ہے minus 3 minus 5 iota minus 12 divide by 10 iota square minus 1 put کیا جو کہ multiply ہو کر minus 12 دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 15 divide by 10 plus minus 5 divide by 10 ka iota 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 یہ ہمارے پاس real or imaginary parts لے دے لے ہوئے simplify کر کے ہم لکھ سکتے ہیں minus 3 divide by 2 plus minus 1 divide by 2 ka iota تو یہ ہمارے پاس real part ہے minus 3 divide by 2 اور imaginary part minus 1 divide by 2 is 5 part 3 plus 4 iota divide by 4 minus 3 iota whole power minus 2 تو الہید الہید کر لکھیں تو اگر reciprocal لیں تو ہمارے پاس power positive ہو جائے گی یہ ہمارے پاس 4 minus 3 iota उपर जला گیا اور 3 plus 4 iota divide में आ گیا तो power positive हो गई तो अब हम open करते है square हम मिलता है 4 square minus 2 and 2 4 and 2 3 iota plus 3 square iota square divided by 3 square plus 2 into 3 and 2 4 iota plus 4 iota square simplify करते है हम यहाँ पर values मिल रहे है 7 minus 24 iota divided by 7 minus 7 minus 7 plus 24 iota चुंकि divide में imaginary number है तो multiply and divide करे conjugate के साथ अब इस simplify करते हैं तो simplification के बाद हमें मिल रहे minus 49 minus 576 divided by 49 plus 576 तो यह आ रहा है हमारे पास minus 625 divided by 625 तो यहापस में cancel हो रहे हैं तो हमे minus 1 मिल रहे और 7 0 हम लिख सकते हैं तो यह हमारे पास रियल पार्ट है minus 1 और imaginary part 0 question number 8 show that z minus z conjugate equal to 2 और imaginary part of z तो हम solve करते हैं z हम लेते हैं x plus y और तो z conjugate हो जाएगा यहाँ पर x minus y आयोटा अब हम इन values को पूट करते हैं में x z के जगा लगते है x plus y और यहाँ पर minus z conjugate है तो conjugate की value पूट करते हैं तो हमें मिलता है x plus y आयोटा minus x minus y आयोटा तो यह आयोटा और y की जगा हम लिख सकते हैं imaginary part of z चुकि imaginary part of z हमारे पास y होता है तो y के जगा हमने लिखा imaginary part of z तो यह हमारे पास proof है रिक्वाइड तो हमने next फिफ्ट पार्ट है उसमें लिख है कि z conjugate equal to minus z if and only if z is pure imaginary number तो हमने यहां पर लिख करना है कि z पे imaginary number है तो इसका मतलब यह कि z equal to y आयोटा क्योंकि इसका real part है ही नही सुरफ imaginary part है तो यहां पर हम लेते है conjugate conjugate तो z conjugate equal to y आयोटा का conjugate इसका मतलब यह है कि imaginary part का sign चेंज करने तो z हमारे पास conjugate equal to i minus z क्योंकि y i 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 पूट किया तो z conjugate हमारे पास equal to i i i i जो हमने प्रूफ करना था question 9 हमारे पास if z equal to 3 plus 2 i 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 पूट 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 याने हमारे पूट पूट हमारे पूट हमारे पूट हमारे पूट हमारे पूट हमारे पूट हमारे पूट 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 हमारे minus square root of 13 is less than or equal to 3 is less than or equal to square root of 13 تو یہ true آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ sign less ہے اور 3 is less ہے square root of 13 کے تو اب ہم اس کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس proof کرنا ہے کہ minus z modulus is less than or equal to imaginary part of z is less than or equal to z modulus تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس values ہیں ریال پارٹ 3 ہے امیجنی پارٹ 2 ہے اور ہمارے پاس z modulus equal to ہے 13 کے سکوئر روٹ آف 13 کے ویلیو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ملتا ہے minus square root of 13 is less than or equal to 2 is less than or equal to square root of 13 جو کہ true ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس given value ہے یہ verified ہو گئی تو اس طریقے سے ہم نے exercise 1.2 کو solve کیا مجھ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھا گئی ہوگی پھر بھی کس پیشن میں آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کومیشن میں پوچھ سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی